اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آج ہم بنائیں گے چکن مکرونی یہ بہت مزے کی بہت جل بننے والی اور بہت ہی کم مسالوں میں بنے گی اور بہت لذیذ بنے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جسا ہم موسٹی بچوں کو یہ نوڈلز سپیکٹیز اور مکرونی بہت پسند ہوتی ہے تو آپ یہ جڈپٹ سے بنا کے دے سکتے ہیں اور اسے میں چکن کا استعمال کر رہی ہوں جو بچے چکن نہیں کھاتے تو انشاءاللہ اس میں بھی ضرور کھائیں گے چلے انشاءاللہ میں بتاتی ہوں کہ اس میں ہم کن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم نے چکن مکرونی لی ہے میں نے آپ کسی بھی سائز کی اور کسی بھی شکل میں لے سکتے ہیں میں نے یہ والی لی ہے آپ وہ نوڈلز بھی یوز کر سکتے ہیں سپیکٹیز بھی اور یہ میں نے بوائل کی ہے چار کپ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا نمک اور آئل ڈال کے بوائل کر لیا تھا اس کے علاوہ اس میں ہم آئل کا استعمال کریں گے سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور یہ چکن ہے چکن کو میرینیٹ میں نے کر کے رکھا ہے تقریباً آدھا گھنٹا ہوا ہے چکن میں میں نے لسندرکی پیشٹ ہاف ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چلی سوس ون ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی بل سپون سرکہ ون ٹی بل سپون کون فلور ون ٹی بل سپون اور کالی مرچ چوپیسی ہوئی ہاف ٹی سپون آپ مسالوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ سب چیزوں کو میں نے لگا کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس میں میں شملہ میں یوز کروں گی آپ کسی بھی شکل میں کاٹ سکتے ہیں چاہے آپ چھوٹی چھوٹی کیوز میں کاٹ لیں چاہے آپ ایسے بریگ بریگ کاٹ لیں اور گاجر ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایسے کٹی ہے اگر آپ میں تو کٹی ہوئی یوز کر رہی ہیں آپ خود کاٹ رہے ہیں تو اس کو بھی کوشش کریں کہ دونوں جو بھی سبزیاں آپ یوز کریں وہ ایک ہی شکل میں ہو تو پھر جو ڈی شوز زیادہ اچھی لگتی ہے اور بہت مزے کی بنے گی چلے انشاءاللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں رہیم کڑائی لی اس میں ہم آئل ڈالیں گے سب سے پہلے پیاز اس کو میں نرم کر لوں کہ اس کو ہم نے کلر نہیں دینا پیاز نرم ہو گئی ہے اور میں آپ کو بتانا بھول گی کہ چکر میں نے کم از کم ہافٹی سپون ہافٹی سپون میں نے اس میں پپیتہ لگایا تھا اسے ہی ہوگا کہ چکر بہت جلدی گل جائے گا اور بہت سوپ بنے گی آپ نے دیکھا ہوگی کہ بعض دفعہ مکرونی یہ نوڈلز بناتے ہیں اس میں چکن جو بڑا کھڑا کھڑا سا رہتا ہے سکتا تھا تو آپ اس میرے والی ریسیپی سے بنائیے گا تو دیکھنا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا اور یہ دیکھیں بہت جلد بنے گا اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسیپی اچھی لگے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے نئے ورڈز ہیں وہ سبسکرائب کرنا اور ویل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اب یہ دیکھیں نرم ہو گیا بسم اللہ الرحمنی رہیں اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اس کو دو سے تین منٹ بھونن گے دو سے تین منٹ ہو گئے تھے بھونتے ہوئے میں نے کیا کیا ہے چکن کیوپ کی ایک لی ہے ٹکی اس کو میں نے تھوڑے سے یعنی ہاف کپ پانی میں میں نے اس کو مائکروے میں سوفٹ کر لیا اور میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا اگر آپ کے پاس چکن کیوپ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اب میں اسے کور کر کے پکاؤں گی جب تک کہ چکن گل جائے اور تھوڑی سی کھڑی لے گی کیونکہ ہم لاسٹ میں سبزی ایٹ کریں گے اور نمک بیچ ہم چیک کرنے گے اگر کم ہوئی تو اس ٹیچ پہ ہم اس میں سویا سوس اور چیلی سوس ایٹ کریں گے احمدلہ چکن گلنے کے قریب میں آپ جانتے کہ چکن بہت جلدی گل جاتا ہے اور دیکھیں اس کی بوٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں تو اگر آپ پیتا نہیں بھی ہوس کریں گے اسے ویسی آدھے دھنٹے کے لیٹھیں گے تو انشاءاللہ گل جائے گا اب کیا کریں گے بسم اللہ اس میں شنگلہ میشت آلیں گے آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں گاجر اگر آپ سبزیاں نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو آپ اسے بغیر بھی بنا سکتے ہیں چکن ڈالے اور آپ اس میں گوائلڈ نوڈل ڈائٹ کر دیں ماشاءاللہ کٹھے کیاری لگل اچھی اس کی کشکوہ آ رہی ہے اور اس کی گریوی دیکھیں جب میں اس میں کون فلور آٹ کیا تھا اس پہ جاتے اس کی گریوی آئی ہے دو میننٹ کے بارد ہم اس میں گوائلڈ نوڈل ڈائٹ کریں ہم جلا ہمارے سبزیاں بھی یہ دیکھیں ابھی کھڑی کھڑی ہے ہاپ کوک ہے یاد رکھے گا جب بھی آپ کو چائنیز چیز بناتے ہیں یہ نوڈلز بغیرہ بنایا ہے مکرونی یا چائنیز رائز تو کبھی بھی سبزوں کو نہیں پکاتے یہ موسکی کچھی ہوتی ہیں اور یہ پکھیوں اچھی بھی نہیں لگتی بسم اللہ اور اس میں یہ جو گوائلڈ نوڈل سے یہ ایٹ کریں گے اس ٹیچ پہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کو نمک میں کیسا رکھنا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں کون فلور چلی سوس اور ساتھ میں سویا سوس ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں اتنی اچھی دیکھیں گریوی ہے بلکل یہ خوش خوشک نہیں ہے جوسی سے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا اب میں کیا کروں گی بس اس کو مکس کر کے اور ایک منٹ کے بعد میں سے اتار لوں گی تو الحمدللہ یہ تیار ہے چلیں انشاءاللہ میں سے ڈش آؤٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کے چکن مکرونی تیار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کی ہے اور یہ بہت جلد بن گئی ہے چلیں انشاءاللہ پھیر ہوں گی بہت جلد ایک نئی ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ